جس سندھی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو وکرم کی طرف سے نمشکار آداب روب روب میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جب بات چلتی ہے سنگیت کی بات چلتی ہے گیتوں کی تو کئی پرانے چہرے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں چاہے وہ سورگیہ محمد رفی جی ہوں کشور کمار جی ہوں منہ دے جی ہوں مکیش جی ہوں انیک انیک کلاکار ہیں جنہوں نے اپنی سنگیت کے جریعے ایک عمر اپنی یادے چھوڑی اور آج بھی جب ہم ان گانوں کو سنتے ہیں تو جیون کی سچائی آج کی لگتی ہے کہ جیسے آج کی ہی باتیں یہ سنگر کر رہے ہیں اور یہی ایک سچائی ہوتی ہے سنگیت میں چاہے وہ کتنی ہی سمیں پہلے ریکارڈ کیے گے گانے ہو یا آج کے گانے ہو وہ ایک سماج کا درپن لگتے ہیں سماج کی سچائی لگتے ہیں ایسے گانے اور جب بھی کوئی ایک آرٹس جو ہوتا ہے اپنے آپ کو سمرپت کرتا ہے سنگیت کے لیے تو ایک ویسی ہی اس کی لائے بن جاتی ہے اپنے آپ کو ایک اسی لائے میں وہ ڈھالا ہوا محسوس کرتا ہے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے سارا جیون سنگیت کی ایسی سیوہ کری اور بلکہ پرانے گانے بھی جب یہ گاتیں ہیں تو بلکل ویسی ہی ایک لور میں یہ گاتیں ہیں اور ویسے ایک دور میں ہمیں لے جاتے ہیں سردار ترلوچن سنگھ جی آئیے ایک بار ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں جی ترلوچن سنگھ جی نمشکار اور بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں جی نمشکار جی بکرم جی نمشکار ساسری اکال جی اور جس پنجاب جو بھی چینل جس ہندی چینل کے سوی درشکوں کو میرا نمشکار ساسری اکال جی جی جیسا کی میں نے کہا تلوچن سنگھ جی آپ پرانے گانے بھی گاتیں ہیں اور نہ کیول پرانے گانے بلکہ آپ نے اپنے بھی کتنے ہی سونگ آئے پنجابی فلموں میں بھی آپ نے پلی بیک سنگنگ کری اور یہ ساری دور جو ہے آپ نے کیسے اک رہا اس کے بارے میں باتیں کریں گے لیکن پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جنم کہاں پر ہوا کہاں سے آپ کے جیون کی شروعات ہوئی بکرم جی میرا جنم شہر میں ہوا تو جب میں چھوٹا تھا جب میں مجھے یاد ہے بھی پانچ سال کا یا چھے سال کا میں جب ہوا تو سنگیت کا مجھے پتہ نہیں شروع سے ہی شونک تھا تو میں نے جب میں سکول جو پرائمری سکول ہوتا ہے اس میں میں نے امیشن لیا تو میں نے اپنے آپ کو گاتے ہی پایا سکول میں نا تو بس یہ شونک مجھے بچپن سے ہی تھا جی سنگیت کا تو پریوار میں کوئی اور بھی ایسے تھا پہلے جو پہلے میوزک کی لائن میں تھا یا کیسے یہ شونک پڑا ہاں جی ہاں جی میرے پریوار میں میری بڑی سسٹر جو تھی نا اس کو سنگیت کا شونک تھا اس کو گانے کا شونک تھا میرے خیال میں شاید وہی چیز دیکھ کر مجھے بھی گانے کا شونک پیدا ہوا اور سب سے بڑی بات ہے کی رفی صاحب کیونکہ ہمارے وہ بھی امرسار کا ان کا جنم ہے کوٹلا سلطان کا تو جب رفی صاحب کے ریڈیو پہ گانا میں سنتا تھا قدرتی ان کا ایسا پرباہ مجھ پر پڑا تو شروع سے ہی میں زیادہ پھر رفی صاحب کو سن سن کر میں نے گانا سیکھا پر گھار میں سے میری بڑی سسٹر جو تھی ان سے میں نے یہ گانا سیکھا جی اور اگر تعلیم کی بات کری جائے کیونکہ سنگیت کے لیے تعلیم جو ہے بہت جروری ہوتی وہ تعلیم آپ نے پھر کہاں سے لی کہاں سے سکھلائی لی سنگیت کی ہاں جی تعلیم میں تو جب سکول ٹائنک تھا اس کے بعد پھر میں گانا شرم سکول ہیں ہمارے امرسار میں وہاں سے میں نے ہائر سکینٹری تک پاس کیا تو بس میں گاتا ہی رہا جی میں نا گانے ایک ادھر دی گاتا ہی رہا سن سن کے گاتا رہا اس کے بعد جب میں ڈی ایوی گولج میں میں پہنچا تو میں نے بی ایسی وہاں سے نا ویسے تو پری میڈیکل میں نے سٹارٹ کی پری میڈیکل کلیر تو ہوگی پر اس کے بعد میں نے بی ایسی جوائن کی بی ایسی میڈیکل میں نے کی تب مجھے ساتھ ساتھ پڑا ساتھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہمارے امرسار میں ہی بھارتی یہ سنگیت کلا مندر ہے وہاں میں جاتا تھا تو وہاں سے میں نے انیشل ٹریننگ جو دی ہے وہاں سے میں نے لی باقی ساتھ ساتھ میں رفیس صاحب اور مہندر پور صاحب جن کے میں گانے سنتا رہا اور میرا سفر جو بھی آگے بڑھتا رہا جی بہت کب تو ہم چاہیں گے تلوچزن جی کچھ اپنی آواز میں آپ ہمیں سنائیے جی میں آپ کو وکرم جی رفیس صاحب کا ہی گانا میں سناتا ہوں وہاں سے شروعات کرتے ہیں چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے باوا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت مٹھاس آپ کی آواز میں مالک نے بکشی ہو اور سروی کمال کا مالک نے آپ کو دیا ہے اور جیسے پھر آپ نے چرچہ کری بچپن کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک پڑائی بھی چلتی رہی اور ساتھ ساتھ سیکھنا بھی چلتا رہا اور جب آپ نے پھر یہ شونک جاہر کیا کہ اس شتر کو ایز ایک پروفیشنل آپ نے اپنانا ہے تو اسے پروار والوں کی کیسی ایک سپورٹ رہی کیسا صحیح ہوگ رہا اس سے پہلے میں تھوڑا سا کچھ اور بتانا چاہتا ہوں ڈی اے وی کالج میں جب میں نے گریجویشن سائنس کی کی اس کے بعد میں نے گرونانک دیو یونیورسٹری میں اڈمیشن لے لیا وہاں پر ایک ڈیپلومہ تھا جی ٹیکسٹائل کمیسٹری اینڈ پروسیسنگ کا وہ ایک سال کا ڈپلومہ میں نے وہاں سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ تھا وہ میں نے کیا ڈی اے وی کا حال میں جتنے کمپیٹیشن تھے جتنے بھی وہاں میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا مجھے ڈی اے وی کالج سے جب میں نے وہاں سے میں نے ختم کیا مجھے نا کالج کالر ہوتا ہے جی کوٹ کا نا بیسنگر کا وہ ملا جب میں یونیورسٹری پہنچا یونیورسٹری میٹے میں انیکوں میں نے کمپیٹیشن بن کیے تب مجھے یونیورسٹری بیسنگر کا وہاں پر بھی ملا تو یہ تو تھا ایسا میرا سٹڈی کا سفر باقی آپ نے پریوار کا بوچھا تھا جی پہلے جی جی پریوار کی کس طرح سے سپورٹ رہی ہاں جی پریوار کی سپورٹ مجھے نا شروع سے ہی رہے پر میرے فادر جو چاہتے تھے پہلے بھی میں جیسے پری میڈیٹیکل کیا نا میں ڈاکٹری لائن میں میں جاؤں پر وہ ہونا سکا کیونکہ گانا اتنا ہاوی تھا مجھ پر پر یہ تھا بھی میں گانے کے ساتھ ساتھ میں سٹڈڈی بھی کرتا رہاں باقی انہوں نے منہ نہیں مجھے کیا کیونکہ جب ان کو لگا فادر کو لگا بھی یہ ادھر ہی زیادہ ڈیوٹ ہے تو پھر وہ انہوں نے پیرا سپورٹ ہی کیا تو میرے ماتا پیتا ان کو شوم تو نہیں تھا سنگنگ کا اور سنگنگ میں وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے تھے جی تلوچن سنگ جی آگے کا سفر کیسے رہا کیسے سنگرش رہا سمیں ہو چلا ہے بریک آئیں سبھی باتوں پر چرچہ کریں گے ایک بریک کے بعد اور دوستو کہیں نہ جائیے گا آج ہمارے ساتھ ہیں تلوچن سنگ جی کیسے ایک جندگی میں سنگنگ کے جریعے اپنا ایک جگہ بنائی مقام بنائیں ان سبھی باتوں پر چرچہ کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے روبرو میں دوستو آج گیتوں کی محفل جمع ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں تلوچن سنگ جی جو کی ایک منجے ہوئے سنگر ہیں پنجابی موویز میں بھی پلی بیک سنگر یہ کام کر چکے ہیں اور آج بھی موویز میں یہ کام کر رہے ہیں اور کئی طرح کے جندگی میں انہوں نے مقام حاصل کیا اور دوستو یہ لائیو شو ہے اس میں آپ بھی کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کے لیے نمبر ہے وان ایٹھ فور فور تھری ٹو فور وان تھری زیرو زیرو آئیے ایک بار پھر ملاقات کرتے ہیں سردار تلوچن سنگ جی کے ساتھ جی تلوچن سنگ جی پریک پہ جانے سے پہلے آپ جی اس کے بعد جو میرا سفر تھا کیونکہ میرا کالج کی سیڈی ختم ہوئے تو میں نے پانچ چھے سال میں نے نا ایک ٹیک سٹائل جو انڈسٹری ہوتی ہے وہاں پر ایز ای سپرو وائزر میں نے کام کیا پر تب بھی گانے تو ساتھ ساتھ چلتے رہے پھر میں نے اس کے بعد اپنا ایک گروپ ایسٹیبلش کیا فرینڈز میوزیکل گروپ تو جتنے میرے پروگرام ہوتے تھے باہر پروفیشنل میرے پروگرام ہوتے تھے وہ میں کرتا رہا اس کے بعد میں نے نا ایک رفی صاحب انیس سو اسی میں رفی صاحب کی دیت ہو گئی تو رفی صاحب کی ایک سوسائٹی ہم نے وہاں پرنا شروع کی امرسار میں محمد رفی میموریل سوسائٹی تو اس کا پہلے تو کوئی اور پریزیڈنٹ تھا اس کے بعد میں بڑا پریزیڈنٹ اسی کے سلسلے کے لیے ہم بومبے گئے تھے کیونکہ بومبے سے آرٹسٹ آتے تھے ہمارے پروگرام میں وہاں پر میری مخلاقات پنڈیت ہیمراج پنڈیت ہیمراج میوزیک ڈیریکٹر تھے پنجابی یا ہندی فلموں میں انہوں نے کافی کام کیا تھا رفی صاحب لطا مگیشکا راشا مونسلے گیتا دت کو انہوں نے اپنی فلموں میں گوایا تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو لیکلی ایک پہلی جو میری ریکارڈنگ تھی وہ ایک پنجابی فلم تھی فلم کا نام تھا دلانہ دا مہرہ جو میرا فرسٹ سانگ بومبے میں ریکارڈ ہوا سٹوڈیو میں تو میرے ساتھ ڈیوٹ سانگ تھا گلراج کور جی گلراج کور جی پنجابی فلموں کے کافی مشہدور پلیبیک سنگر ہیں ان کے ساتھ میرا پہلا گانا فلم میں ریکارڈ ہوا اس کے بعد پنڈیت ہیمراج جی کے میوزک میں ٹی سیریز کمپنی میں میری کیسٹ گیتا دا سرمایہ پنجابی کیسٹ جو کی پنڈیت ہیمراج جی کا میوزک تھا ان کی کمپوزیشن تھی تو وہ بھی دلی میں ریکارڈ ہوئی تھی جی ترلوچہ سکھ جی آپ بتا رہے تھے کہ جو پہلا گانا ریکارڈ ہوا دلاندہ مہرم پنجابی مووی کے لیے جی اس گانے کے بول ہو جائیں ہاں جی وہ گانا تھا جی تیرے پنڈ وچ لائیاں ڈیرہ بڑھ کے آیاں نی میں سپیرہ تیرے پنڈ وچ لائیاں ڈیرہ بڑھ کے آیاں نی میں سپیرہ تینو واس وچ کرنا نی ہونتا نال تیرے جینہ تیرے نال مرنہ نی تیرے بڑھ کے کئی سپیرے مارن روز گلی وچ پیرے چوٹھے داوے کرنا وے بین آئی موت بیبا کا نو مرنا وے اور تیرے پنڈ وچ لائیا ڈیرہ بڑھ کے آیاں نی میں سپیرہ کیا بات ہے کیا بات ہے پہلا گانا ہی آپ کو کمال کا ملا اور اس گانے کے بعد لوگ آپ کو جاننے لگے ایک پہچان بن گئی سردار سلوچن سنگھ جی کی تو اس کے بعد کیسا ایک محسوس کیا آپ نے جب پہلی بار لوگوں نے یہ گانا سنا ہاں جی میں نے بہت اچھا محسوس کیا جی جب سٹوڈیو میں میری ریکارڈنگ چل رہی تھی تو جب گانا ختم ہوا تو ریکارڈسٹ وہاں سے اٹھ کر وہ میرے وہ ڈبنگ روم جو ہوتا ہے ریکارڈنگ روم وہاں پر آیا اس نے مجھے گلے سے لگا لی گیا کیونکہ وہ کہنے لگا مجھے بھی آپ کی وائس میں نا مجھے رفی صاحب اور مہندر کپور جی کی جلک نظر آ رہی ہے آپ اگر بومبے ہی رہتے ہو تو آپ کا اتنا سکوپ ہے فلموں میں گانے کا آپ بومبے ہی رہو تو میں بھی مدد کروں گا آپ کی پر کچھ ان لکھے لی نا مجھے امری سار میں واپس کیونکہ فادر کا میں اکیلا ہی بیٹا تھا تو فادر کی میرے ساتھ اٹیچمنٹ بہت تھی وہ کہتے تھے اپنا کام کر کے نہ واپس امری سار آنا ہے تو مجھے واپس امری سار آنا پڑا جی پر امری سار میں رہ کر پھر میں کام کرتا رہا میری جو فرسٹ ایلبم تھی پہلے نا کہسٹ کا دور تھا جی سار میں کیسٹ چلتی تھی میری نا ٹی سیریز کمپنی میں اس کیسٹ کا نام تھا گیتا دہ سرمائیہ وہ آٹھ گانے تھے پنڈے تہمرا جی کا میوزک تھا وہ کیسٹ میری بہت چلی ان دنوں میں اس میں بھی ایک گانا تھا بہت ہی پاپولار تھوڑا سا سیڈ گانا تھا وہ گانا میرا بہت ہی پابلنگ ہوا دی جی اس سنانے کے بھی بول ہو جائے ایک دو ایک دو لائنیں میں اس کے سناتا ہوں دی گلہ ہون گیا جدو کتے میری آن گلہ ہون گیا گلہ ہون گیا جدو کتے میری آن اکھر ہون گیا پھٹ پھٹ تیری آن گلہ ہون گیا جدو کتے میری آن اکھر ہون گیا پھٹ پھٹ تیری آن گلہ ہون گیا یہ گانا تھا بہت خوب اور بلکل جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اس آرٹس نے بھی آپ کو جو کہا کہ آپ کی آواز میں وہ جھلک ہے بلکل ہمیں بھی وہی جھلک ویسی ہی ایک مٹھاس تاجگی ایک آپ کی آواز میں سنائی دی رہی ہے ویسا ایک سوج ہے جیسا ایک رفی صاحب اور مہندر قبور جی کی آواز کا مشرن جیسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی آواز میں لگ رہا ہے بہت خوب اور بس فکران دی میں نا ایکچلی کئی لوگ تو رفی صاحب یا مہندر قبور صاحب کی کاپی کرتے ہیں نا میں کاپی نہیں کرتا تھا میری نا وائس اوریجنل ہی یہ وائس ہے جب میں گاتا ہوں تو لوگوں کو نا بس یہ جھلک نظر آتی ہے اسے جڑا ہوا نا ایک چھوٹا چھوٹیزی گال بات ہے اس کی ایک فلم تھی جنگ نا میدان اس میں میں نے گانا گاتایا تھا تو اس میں ہیرو تھے گوگوگل جی تو گوگوگل جو تھے نا ہمیشہ سرندر چھنڈا جو ہمارے پنجاب کے لیجنٹ سنگر ہیں ان کی وائس لیپنے تھے تو جب انہوں نے میوزک ڈیریکٹر سے بات ہوئی انہوں نے کہا کسی نے گانا گایا یہ میرے لیے تو اس نے کہا ہے یہ پنجاب کے نا ایک سنگر ہیں ترلوچند سنگ وہ کہتے ہیں نہیں سندر چھنڈا جی کا گانا مجھے چاہیے وہ کہتے ہیں ایک بار سن تو لو آپ ایک بار سن لو اگر آپ کہو کہ بھی چھنڈا جی کی وائس چاہیے تو آپ کو وہ آواز مل جائیں جب انہوں نے گانا سنا میرا انہوں نے بھی یہی لفظ کہے بھی کیونکہ یہ گوگو گل جی نے مجھے بتایا تھا جب میں ان سے ملا شوٹنگ میں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے سوچا بھی کہنے سے آپ رفیس صاحب جیسے لگ رہے ہیں کھرکی سے مہندرگپور جیسے لگ رہے ہیں تو میں ان کو انکار نہیں کر سکا تو اس لیے میرا وہ گانا اس فلم کے سارے گانے گوگو گل جی کا پلے بیک تھا وہ میں نے ڈائیٹس میں واہ کیا بات ہے اور تلوچن سنگ جی سمیں ہو چلا ہے پھر ایک بریک کا اور دوستو بریک کے بعد جانیں گے آگے کا سنگرش کیسا رہا کیسے کیسے اچیومنٹس ہوئیں جندگی میں ان سبھی باتوں پر چرچہ کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے روب روب میں دوستو آج سنگیت کی بات چل رہی ہے گیتوں کی بات چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں تلوچن سنگ جی جنہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ دیکھا ایک سنگیت کی سیوہ کرتے ہوئے کیسے ایک پنجابی فلموں کے وہ سپرانے دور سے چلتے ہوئے آج کے دور تک بھی یہ سنگیت کی سیوہ کر رہے ہیں اور دوستو یہ لائیو شو ہے آپ بھی کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کے لیے نمبر ہے وان ایٹ فور فور تھری ٹو فور ون تھری زیرو زیرو آئیے ایک بار پھر ملاقات کرتے ہیں تلوچن سنگ جی کے ساتھ جی تلوچن سنگ جی بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کیسے وہ ایک پھر آپ کی ایلبم بھی آئی موویز میں بھی گانا مل گیا اس کے بعد پھر کیسے ایک سٹیج کا دور جو ہے کیسے شروع ہوا سٹیج کا دور ایسے شروع ہوا جلندر دور درشن نے مجھے چانس ملا ایک تو رام وہاں پر چلتا تھا رانک ملا تو میرا گانا اس میں ریکارڈ ہوا رانکی رام وہ تھے ان کے پروڈیوسر تو وہ گانا میرا کافی پاپلور ہوا کیسے شروع ہوا کوئی اور چینل تو ہوتا نہیں تھا جلندر دور درشن ہی لوگ دیکھتے تھے تو وہ میرا گانا سال کے ہٹ گانوں میں ایک میرا گانا تھا میرے پھر اس کے بعد ایک اور گانا ریکارڈ ہوا پہلا گانا تھا مندری دو ماں سے دوسرا گانا تھا میرا جلی ہوتے بولت ہوتے آ تیرے رنگ دی خمیز سوا ہوا جب وہ گانے مقبول ہوئے لوگ کی زمان پہ آگے تو تم میرا جو سٹیج کا میرا سفر تھا نا وہ کافی برائٹ ہو گیا اچھا ہو گیا لوگ پہچاننے لگے لوگ ایک کہ آج بھی پہچانتے تھے اور آپ کو بھی پہچاننے لگے جب آپ نے دوسر پہ آئے کیونکہ آر ایڈی رفی صاحب کے گیتوں کے ذریعے یا مہندرکپور جی کے گیتوں کے ذریعے تو لوگ مجھے جانتے تھے پر وہ جو میرے اپنے گانے تھے نا اس گانوں کی وجہ سے بھی میری پہچان جو پن رہی تھی کچھ گھواروں میں انٹریوز میرے بڑے بڑے اچھے پروگرام میں نے اٹینڈ کیے بڑی بڑی نائٹس میں نے اٹینڈ کی امریسر میں ڈلی میں ممبئی میں پر اسی دوران مجھے ایک موقع ملا امریکہ آنے کا اسی دوران امریکہ میں مجھے نا یہاں پر ایک ڈاکٹر سوندر شرما اور پریت مہندر تیواری جی وہ تھے وہ پریت مہندر تیواری جی سے میرا سمن تھا وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے ڈاکٹر سوندر شرما جی بھی کل پر سو ہی ان کا دیانت ہوا تو وہ ایک شو ارگنائز کر رہے تھے تو مجھے ایز سنگر وہ اپنے ساتھ لے گئے امریکہ میں ہم نے نیو یورک میں بھی شو کیے سین فرانسسکو میں بھی شو کیے تو کافی اچھی اچھی سٹیجز میرے سٹارٹ ہو گئے پھر ڈلی میں ڈلی میں مجھے ایک پار میزک ڈائریکٹر روی بومبے سے آئے تے ایک تورہم تھا تو وہاں پر مجھے ان کے سامنے مہندر کپور جی کا گانہ گانے کا موقع تھا تو اتنا خوش ہوئے وہ کہتے جی ایکچلی آپ نے بلکل مہندر کپور جی کی یاد مجھے دلا دی تو ایسے ہی پھر ڈلی میں ایک اور شو تھا جہاں پر فلم ایکٹرس منورمہ پرانی ایکٹرس کی ان کے سامنے بھی میں نے مہندر کپور جی کا گانہ گایا تو کافی بڑی بڑی سٹیجیں مجھے تلوچہ سنگھ جی تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا جہاں سے آپ نے ذکر کیا دور درشن پر آپ کا گانہ جو ہٹ ہوا مندری دو ماں سے چنہ وے مندری دو ماں سے چنہ وے مندری دو ماں سے میننو دے جاں ٹول سپایا وے میننو دے جاں ٹول سپایا وے میرا دل نا توڑی ماں یا وے مندری دو ماں سے چنہ وے مندری دو ماں سے وے مندری دو ماں سے چنہ وے مندری دو ماں سے یہ گانا تھا جی مندری دو ماں سے جی کیا بات ہے اس کے بعد ایک اور میرا اس سے زیادہ ہوا اس کے میں دو آپ کو بول رہنا کہ ہوں ڈالی اتتے ڈالی اتے بولتو تین تیرے رنگ دی کمیز سواما ڈالی اتتے ڈالی اتتے بولتو تین تیرے رنگ دی کمیز سواما میری یار دیجے خبر لیا مین ترم نل کٹ کٹ چوریاں پاما میرے یار دیجئے حبر لیا میں ترم نل کٹ کٹ چوریاں پاما ڈالی اٹھے ڈالی اٹھے بول تو تے آہو واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے ترلوچہ سنگھ جی یہ لگ بگ کون سا سمیہ رہا ہوگا جب آپ کے یہ گیت ہٹ ہوئے یہ یہ میرے گیت نائنٹی کی بات ہے جی نائنٹیز کی تو تب میرے گانے نا یہ تقریباً نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کی بات نہیں کیونکہ تب دو درشن کافی پاپلر تھا یہ میرے اس ٹین کے گانے ہیں تو ترلوچہ سنگھ جی اپنی کافی ڈیوٹ سونگ بھی گائے کون کون کے سنگر کے ساتھ آپ کو گانے کا موقع ہے میری جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کو دلراج کور جی کے ساتھ میرے گانا ریکارڈ ہوا ایک گانا میرا ریکارڈ ہوا بومبے میں ہی نا رفی صاحب جو جب سٹیجوں میں گاتے تھے نا باہر جاتے تھے دوبائی یا کہیں پر ان کے ساتھ ایک کرشنا مکر جی سنگر گاتے تھے ان کے ساتھ میرا ڈیوٹ ریکارڈ ہوا اور جنگ دا میدان میں میرا ڈیوٹ ریکارڈ ہوا جی سربجیت کو جن کو ہم کوکے کوکا والی کے نام سے جاتے ہیں کوکا گانا بڑا مشہور ہوا تھا پھر میرا گانا ریکارڈ ہوا جی رنجنا جی کے ساتھ رنجنا جی ہمارے دلندر کے بڑے مشہور سنگر ہیں پھر ایک میرا گانا فلم میں ریکارڈ ہوا نیلم سانی ان کے ساتھ میرا گانا ریکارڈ ہوا تو باقی ایک جو نئے گانا ابھی میرا ریکارڈ ہوا وہ جوتی کا ٹانگری باہر کی پلی بیک سنگر ہے ان کے ساتھ میرا گانا ریکارڈ ہوا جی اور جہاں آپ بیٹھ ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے آپ کے کافی سمرتی چن پڑے ہیں ان کے بارے میں پتائیے کہاں کہاں پر آپ کو یہ سرمانت کیا ہے ہاں جی میرے یہ اوارڈ تقریباً میرے چار پانچ سو اوارڈ میرے نا جی شروع سے لے کے اب تک ہیں تو اوارڈ تو کئی پروگراموں میں اچھے ملے مجھے گورنر ایس ایس رے اس ٹائم تھے ان سے بھی مجھے بہت بڑا انام ملا پر میں جو انام اب مجھے مل رہے ہیں یا پچھلے دس سالوں سے مل رہے ہیں وہ میں سب سے بڑیا میرے سنمان ہیں کیونکہ میری ملاقات یہاں سینہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریلیجیس گائیکی میں میری آلیبم آئی تی جی مطر پیارے نو بولے سونے حال ستگر نانک بھکشن حال یہ سب ہی ورزن ریکارڈنگ تھی جو رفی صاحب مہندر پور جی کے شبت تھے وہ میں نے گائے تھے یہ شبت حریق پتن ایشرت آم گردوار آئے جی وہاں کے بابا جی نے سنے تو انہوں نے مجھے گلایا وہاں پر تو تب سے لے کر آج تک میں گروہ نانک جو نومبر میں ہوتا ہے میں مجھے پندرہ سال ہوگے وہاں پر میں لائیو پرورم کر پتا ہوں تو جتنے امار مجھے وہاں سے بابا جی نے دیئے وہ سب سے قیمتی وہ سنمان ہے میرے لیے اور سب سے بڑیا یہ آپ کو پیچھے ایک ہورس نظر آ رہا ہوگا جی اس ویڈیو میں یہ بھی وہ بہت کافی بڑا ہے یہ بابا جی نے مجھے دیا تو یہ میرے یہ گلے میں گولڈ میڈل ہے جی یہ گولڈ میڈل مجھے دو بار وہاں سے نا اشرت آم سے اچھی گائکے کے لئے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ایک بار بلکل جتنی آپ کی ہائٹ ہے اتنی ہائٹ کے سٹیچو سے بھی آپ کو سنمانت کیا گیا اس کے بارے میں بتائیے ہاں جی مجھے تقریباً دو تین سال پہلے کی بات تھی جی میں وہاں پر پروگرم کر کے ہٹا تو جب پروگرم ختم ہوتا ہے اس کے بعد بابا جی نا مجھے سنمان دیتے ہیں تو ایک دوسری سٹیچ سے نا ایک سٹیچو نا نیچے وہ ویل لگا ہوا تھا وہاں سے کچھ لوگ ان کے سیوازار لے کے آرہے پہ سٹیچ پہ میری حرانگی کی ہاتھ نہ رہی جب انہوں نے وہاں سے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نیچے میرا کیونکہ میری ہائٹ چھے بھٹ ہے وہ سٹیچو میرا سکس پیٹ سیم میری بالکل ڈکٹو شکل ایسے ہی میں نے گل میں جیسے یہ ڈالا ہوا ہے ویسے ہی انہوں نے گل میں گلے میں یہ لوکٹ ڈالا ہوا تھا ہاتھ میں مائک پکڑا تھا اتنے وہاں پر جہکارے بولے سونے حال سسوئے گال تقریباً دس ہزار کے قریب آڈینس وہاں پر تھی تو اتنا مانملگی وہ سب سے زندگی کا میرا بہترین سنمان ہے میری وائف میرے بچے بھی وہاں پر تھے تو میری وائف کے آنکھوں میں تو آنسو بھی تھے پھر بابا جی نے میری وائف کو بھی سٹیچ پر بھلایا کیونکہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تھا وہ ہاتھ انہوں نے ہاتھ پر رکھا تو میری وائف ایموشنلی رونے لگی وہاں پر تو یہ سبھی آوارڈ میری زندگی کے پہترین آوارڈ ہیں تو کی آرٹسٹ کے حصے میں یہ آوارڈ میں سمجھتا ہوں میرے پاس یہ ہے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اور یہ واقعی ایک اپنے آپ میں بہت بڑا سنمان ہے جو آپ نے ایک گرو گھر کی سیوہ کری اس سیوہ کے بدلے میں آپ کو اتنے بڑے ایک سنمان کے ساتھ نواجا گیا اور تلوچہ سنگی سمیں ہو چلا ہے ابھی ایک بریک کا اور دوستو بریک کے بعد جانے گے آگے آنے والے کیا کیا اپکمنگ پروجیکٹس ہیں کیا کیا اور جو ڈریمیں ان پر کام چل رہا ہے ان سبھی باتوں پر چرچہ کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بریک پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے روبرو میں دوستو بات کر رہے ہیں ہم تلوچن سنگ جی جو کی ایک بہت ہی کشل گائیکی کے لیے جانے جاتے ہیں ساف ستری گائیکی کے لیے جانے جاتے ہیں آئیے ایک بر پھر ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پہلے جو ہم ہیں ان کا جو سٹیچو ہے جن کے ساتھ ان کو سنمانت کیا گیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے دو دو تلوچن سنگ جی ہمارے ساتھ ہیں ایک لائیو اور ایک ساتھ میں سٹیچو بلکل ہو وہو ویسا ہی سٹیچو جیسا ہے ان کا سنمان کیا گیا جی آئیے ایک بر اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں جی تلوچن سنگ جی یہ واقعی بہت بڑا ایک آرٹس کے لیے سنمان ہے کہ بلکل ویسا ہی ہو بہو ایک سٹیچو آپ کا تیار کیا گیا اور آپ کو ایک دم سے ایک سرپرائز دیا گیا جب آپ کو یہ سنمان میں یہ دیا گیا اور بلکل آپ جیسے بلکل ویسے ہی لگ رہے ہیں جب میں امری صاحب میں آیا نا جی واپس تو اخباروں میں جب لوگوں کو پتا چلا بھی ایسے سٹیچو ملا ہے تو میری گھر میں نا کافی پریس والے جتنے جتنے بڑی اخباروں والے یا نیوز چینل والے میری گھر میں آئے انہوں نے سٹیچو دیکھا بہت ہی خوش ہوئے تو تو اس کے اگلے دن پھر سبھی چینلوں میں یا اخباروں میں سٹیچو کے ساتھ میری فوٹو لگی بھی پہلی بار کسی آرٹسٹ کو اس کے ہی سٹیچو سے سنمانت کیا گیا تو میرے لیے یعنی بڑی خوشی کی یہ بات ہے تو آج سے ایسا سنمان نہ کسی کو ملا ہے نہ میں بھی سمجھ دا ہوں آگے ایسا سنمان شہر نہ ملے بہترین سنمان ہے بہترین سنمان بہترین سنمان جی ریلیجیس گائی کی میں جی کیا بات ہے تو کچھ اور سنگیت کے رنگ ہو جائیں آپ کی آواز میں میں اگر آپ کہیں میں ایک شبد کیونکہ وہاں کا جو سفر ہے میرا ریلیجیس کا وہ میری ایک کیسٹ آئی تھی مطر پیارین مطر پیارین اس میں میں نے ایک شبد تھا میرا بڑا ہی پاپولار ہوا تھا میری تقریباً وہ پندرہ بیس لاک کیسٹ اس تینٹ بھی گئی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی جی میتر پیارے نو میتر پیارے نو میتر پیارے نو ہال مری داندہ کینہ میتر پیارے نو ہال مری داندہ کینہ میتر پیارے نو میتر پیارے نو بھا 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 بہت خو یہ شبد اس ٹائم مجھے یاد ہے بھی جب یہ کیسٹ کا پہلے شبد تھا جب کسی بھی دکان پہ یہ کیسٹ بجتے دینا پہلے شبد سے ہی اس کی سیل کیسٹ کی شروع ہو جاتے تھی تو تب یہ بہت بگی جی کیسٹ اور واقعی یہ جو شبد ہے اپنے آپ میں ایک سندیش دیتا ہے دسم پاشا کے دوارہ یہ جو اچاریت کی گئی پنگتیاں ہیں ایک جندگی کو کیسے ٹھہراب دیتی ہیں کی کیسے بھی حالات ہوں اپنے پیارے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جڑ کے رہنا کیسی بھی پرستتی جیون میں آئے ہر ایک پرستتی میں شکر اور شکر کرنا بہت بڑی ایک سیکھ تھی اس شبد کے دوارہ جو ہمیں دی گئی بالکل جی اور تلوچا سنگ جی اگر سنگنگ کی بات کریں کیونکہ آپ نے بہت لمبا ایک سمہ دیکھا سنگیت میں آج کی جب آپ سنگنگ دیکھتے ہیں آج کا محول دیکھتے ہیں تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کیسے کمپیر کریں گے پرانے سمی اور آج کے سمی کو آپ وکرم جی میں پرانا جو سمہ تھا اس کے گانے تب جب بنے تھے اس کو میں زیادہ بہتر سمیں سمیتا ہوں کیونکہ جو میوزک ڈیریکٹر تھے اس ٹائم کے ایک گانے پر سیڈنگ ہوتی تھی گانا لکھا جاتا تھا اس کی کمپوزیشن ہوتی تھی جو ہمارے لیجنڈز رفی صاحب پشور تمہار منہ ڈے جی لطا جی وہ اس گانے کی رہسل کرتے تھے تب تین تین چار چار دن رہسل ہو تھی تب وہ گانا ریکارڈ ہوتا تھا اس کی وجہ بس یہی ہے آج کیونکہ رفی صاحب کو گئے چالی سال ہو گئے آج بھی ان کے گانے اتنے ہی پاپولر ہیں جتنے کی پہلے تھے بلکل جو آج کا آج کا میوزک بلکل شور شرابے والا میوزک ہے تو جو آج کے میوزک ڈیریکٹر ہیں وہ صرف ینگ سٹر کے لیے گانے بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بیٹ ہوتی ہے جو اس کے بول ہوتے ہیں وہ بلکل بیٹو کے بول ہوتے ہیں بلگل بول ہوتے ہیں ان کے تو اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس سمیں کا میوزک بہت بہت ہی پڑھی آتا تو میں بلکل آج بھی میں ارداس کہتا ہوں وہ سمیں کب آئے گا دوبارہ آئے دوبارہ اور ایسے گانے سننے کو ملیں تو بس یہی بات ہے جو بلکل گانے ایسے ہونے چاہیے جو ایک پریوار میں بیٹھ کر آدمی سن سکے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن سکے ایسے ویڈیوز ہوں اور ایسے بول ہوں گانوں کے جیسے ہم جکر کر رہے ہیں اور اگر آنے والے سمیں کی بات کری جائے تلوچن سنگھ جی آپ کے کیا اپ کمین پروجیکٹس ہیں پنجابی کی فلم ہے جی جٹو نکھٹو جی اس میں میرا اس میں میرا گیت ہے جی فیچر فلم ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر آ جائے گی میرا اس میں ڈیوڈ سونگ ہے تو وہ بومبی کی پلی بیک سنگر ہے جوتی کا ٹانگری اس کے ساتھ میں نے گایا ہوا ہے تو ایک میں ایک میرا اور جو میری خواہش ہے میں رفی صاحب کے جو پنجابی گانے ہے نا ان کے فلموں میں گائے ہوئے وہ پروجیکٹ میں دوبارہ لارہا ہوں ان کے ہٹ گانے جو تھے میں فیس بک پہ گاتا رکھتا ہوں گانے پر میں سوچتا ہوں وہ پروفیشنل کسی سٹوڈیو میں ریکارڈ ہو وہ میں گانے ریکارڈ بہت جلدی کر رہا ہوں جی تو ترلوچہ سنگھ جی وہ کوئی پنجابی گانا ہو جائے رفی صاحب کا آپ کی آج میں آج 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 سونی اے آجا ہیری اے آجا سونی اے آجا ہیری بہت کو بہت کو وہ ایسی آشاہ کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ کب آپ کا ایسی ایل بم جو ہے وہ پرانے رفی صاحب کے گانوں کی دوبارہ ہمیں سننے کو ملے دوبارہ مارکیٹ میں آپ کی وہ کیسٹ آئیں اور بہت اچھا وہ پھر سے ایک دور آئے جیسے آپ نے بات کری کہ جیسے ایک وہ گانے ہوتے تھے ایک مستی بھی ہوتی تھی لیکن ایک شاعری بھی تھی اور ایک مٹھاس بھی تھی اور ارث برپور جسے سنگیت کہا جاتا تھا گانے کہا جاتا تھا ایسے گانے دوبارہ سے ہمیں سننے کو ملے ایسی آشا کرتے ہیں اور سمیں ہو چلا ہے تلوچن سنگ جی اس پروگرام کو یہیں سمیٹنے کا آپ کا بہت بہت تھینکس آپ نے ہمیں سمیں دیا ہمارے ساتھ اپنے جیون کی باتیں سانجے کری اس کے لیے ونس اگین تھینکیو سو مچ اور دوستو یہ تھے تلوچن سنگ جی کیسے ایک جندگی میں مقام حاصل کیا صاحب ستری گائیکی کے جریے اور دوستو آپ بھی ہم سے بات کرنے کے لیے ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ہے وکرم ایٹ جس پروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اینڈ انفو ایٹ جس پروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام کل پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آج کے لیے وکرم کو دیجئے اجازت نمشکار دھنیواد موسیقی